اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں مہاراشت کی سیاست سے جوڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ادھاب تھاکرے کے مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں جانکاری کے مطابق ادھاب گھٹ کی طرف سے چناب آیوگ میں داخل حلف نامے میں فرضی پہچران پت ربر سٹام کا استعمال بتائے گیا ہے ممبئی کی نرمل لگر پولیس نے فرضی آئیڈی کارڈ اور ربر سٹام جب تبھی کی ہیں اس مددے کو شندے گھٹ کوٹ میں پرمختہ سے اٹھا سکتا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ادھاب گھٹ کی مشکلیں بڑھتی ہو نظر آ رہی ہیں الیکشن کمیشن میں ادھاب گھٹ کے حلف نامے میں فرضی دستاویز ہونے ہی کا آروپ لگ رہا ہے بتایا جارہا ہے فرضی پہچران پت رو تھے ربر سٹیم کا استعمال کیا گیا تھا اور ایسے میں کیا سفائی دی جاتی ہے ادھاب تھاکرے کی اور سے یا ان کے گھٹ کے نتاؤں کی اور سے لیکن اس پورے معاملے کو بنانے کی کوشش شندے گھٹ کی اور سے کی جائے ادھاب تھاکرے کی ٹینشن اگر بڑھ رہی ہے سیدھے طور پر اس کا راجنیتک استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی شندے گھٹ کی اور سے اور وہ کیسے کیا جاتا ہے دیکھنے والی بات ہے حالانکہ جو آروپ لگ رہے ہیں اس پر سفائی بھی ظاہر طور پر یہاں پر جانش ٹیم کو دینی ہوگی اس پورے معاملے میں آخر سچ کیا ہے کیونکہ نرمل لگر تھانے میں اس کو لے کر ایف آئی آر معاملہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے ادھاب کے حلف نامے میں پرزی دستاویزوں کی بات گئی گئی ہے پرزی پہچان پتر بتایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ربار اس ٹائم کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کو لے کر اب جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں اس میں کوئی پرزی بڑا کیا گیا ہے شیوانی ہماری سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑی ہیں شیوانی حلف نامے میں کوئی بھی چیز اگر پرزی بتائی جاتی ہے اس پر کہیں کوئی شک شبہ نہیں رہتی اس ماملے میں ادھاب تھاکرے یا ان کے گھٹ کے نیتاؤں کی اور سے کیا ابھی تک کوئی سپائی سامنے آئی ہے اور کاروائی کا دائرہ کیا ہو سکتا ہے اگر اس ماملے میں گلتی پائی جاتی ہے ادھاب گھٹ کے بلکہ دیکھیں ہیں نرمل نگر پولیس ٹیشن نے کچھ فیک ایفیڈیویٹس کا ماملہ جو ہے وہ نوٹیفائیڈ کیا ہے جس پہ فیک نوٹری دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ ابھی بھی ادھاب تھاکری کا جو فیکشن ہے جن کا سموہ ہے ان کے دوارا اس کی کوئی کنفرمیشن یا پرتکریہ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے کہ آخر یہ فیک ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں یا جو پولیس نے ریکوور کیا ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے پر کوئی کلیریفیکیشن نہیں آیا ہے ان کی طرف سے لیکن صاف طرح پر اس مددے کو ضرور اٹھایا جائے گی ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے سامنے ایکنات شندے دوارا تو صاف ہے کہ جو نوٹریز کے ڈاکیمنٹس ملے ہیں مومبائی پولیس کو جو فیک آئیڈی کارڈز ملے ہیں تو وہ آئیڈی کارڈز آخر کن کن کے ہیں ان سبھی پر بھی جو ہے ایکشن لینے کی مانگ کی جائے گی شندے سمو دوارا دوسری چیز یہاں پر یہ ہوگی کہ جتنے بھی ایفیڈیوٹس انہوں نے افیشلی سبمیٹ کیے ہیں اس پر یہ سارے چیزیں گلت ثابت ہوئی ہیں اسی لیے جس جس نے اس ایفیڈیوٹس کو سائن کیا ہے سبمیٹ کیا ہے اور یعنی کہ کہیں نہ کہیں پورے ادھا تھاکریس سمو کو اس کا جو خامیازہ ہے وہ بھوگتنا پڑے گا اگر یہ صحیح صد کر پانے میں ایکنا شندے جو ہیں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں اب شیبانی کاروائی کا دائرہ کیا ہو سکتا ہے کس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے اگر اس ماملے میں جو آروپ لگ رہے ہیں اگر وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں دیکھیں صحیح بات سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جتنے بھی افیڈیوٹس ہو گئے ہیں اس کو لیکے جرمانہ تو ہوگا ہی ساتھی ساتھ آگے آنے والے جو وقت ہیں ان کا دائرہ جتنے بھی سہولتیں ادھا تھاکریس دوارہ مانگے گئے تھے اسے خارج کیا جائے گا ان کے پر لیگل ایکشل نہیں آ جائے گا کہ انہوں نے ایسے ایفیڈیوٹس سنٹرل سرکاری ایجنسی سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹس بھیجے گئے تھے یا فی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے وہ اس کا پورا بیورہ نکالے گا کہ کس طریقے سے لیگل پرسیجز آگے کیے جا سکتے ہیں اس کو لیکے یہ بھی ایک نقصان ہوگا کہ اگر ایک ناس شندے سے صحیح ثابت کر دیتے ہیں تو ادھا تھاکری کے پاس سے جو دھنوش مان کا چن ہے اور شیف سینہ کا نام ہے وہ کوسو دور اور آگے چلا جائے گا شیوانی کیا بی جے پی اور شندے گھٹ کے جو نیتا ہیں اسے بھونانی کے تیاری کر رہے ہیں کیا ان کی اور سے اس پر کوئی پرتیقریہ سامنے آئی کیا اس کو لے کر کوئی آروپ ان کی اور سے لگائے گا دیکھیں فلحال اس پر ایک ناس شندے کے سمو دوارا یا فیر بی جے پی دوارا ڈائریک کسی طریقے کی پرتیقریہ نہیں ہے پر جی ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے فوج کو اس کی قیمت چکانے پڑے گے دیکھیں ہم ہار ماننے والی نہیں ہے ہم باڑا ساپ ٹھاکرے کے سارے انیوائی ہے اور ہم اس پرکار سے ہار نہیں مانیں گے ایک چناؤ چن اگر فریز کر دیا تو کیا ہوا ہم دوسرا پیدا کر لیں گے اور جو چناؤ چن اپلبد ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ ہم اس کے اوپر سوچیں گے اور آگے ہم رنی نیتی ہماری تیہ ہے کیونکہ جو رمیش لٹکے دیکھیں کسی بھی مطدار کشیتر میں ایک دو سال بچے ہیں کوئی سٹنگ ایمیلے اگر گزر جاتا ہے تو سوابھاوی طور پر ایک مانیشنہ تاہینڈے کو آپ سن رہے تھے دراصل یہ شبسنا نیتا ہے ادب گھٹ کی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک سمبل کو فریز کر دیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ دوسرے سمبلز کو لے کر اپنی باتوں کو آگے لے کر جائیں گے بہت شکریہ شیوانی ہمار ساتھ لگاتا جوڑی ہوں تھی جنہوں نے تمام جانکاری اس پورے ماملے میں تھی